بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میدائی صاحب خاریت سے ہوں گے چینل پر نئے اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جدی سے کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا مطبولیے گا آپ کا پتہ ہماری ریسپیز جو ہیں بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیگی ہوتی ہیں آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی آسان اور یونیک سی ریسپی شیئر کرنے لگے ہیں یہاں میں نے مکھانے لیے ہیں پھول مکھانے ان کو کہتے ہیں تقریباً ہر ایک نے نام سنا ہوگا الگ بات ہے کہ آج کر ہم گھرمین کو بناتے نہیں ہیں ایک آپ یہ لیے ہیں اور آدھا کب جو تھے وہ بادام لے کے میں نے بھو دی ہیں تین سے چار گھنٹ اپس کو بھو دیں تاکہ جو اس کے چھلکیں ہیں وہ آسانی سے اتر سکے یہ دو چیزیں ہم پہلے لے لیتے ہیں مکھانوں کو ہم ہلکا سا جو ہے وہ روز کریں گے کوئی آئل وگرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے لوہ فلیم پہ ہم نے اس کو تقریباً دو منٹ روز کرنا ہے تاکہ ان کو ہم نے جب گرائنڈ کرنا ہے سوفلی ہو جائے روز کرنے سے یہ جو ہے کرنچیس ہو جاتے ہیں اور آسانی سے گرائنڈ بھی ہوتے ہیں ایون آپ اس کو ہاتھ کی مجھ سے پریس کرو گے تو آسانی سے آپ کو یہ ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں گے اگر آپ اس کو روز نہیں کریں گے تو ویسے گرائنڈ کرنے کی کوشش کرو گے ہو تو جائیں گے لیکن وہ پنجابی میں کیا بولتے ہیں تھوڑے چیڑے ہوتے ہیں تو آسانی سے جو ہے وہ گرائنڈ ہوتا ہے اس کا جو پاوڈر ہوتا ہے وہ بہت فائن جو ہے وہ نہیں بنتا مکھانے ہمارے جو ہیں وہ روز ہو چکے ہیں بادام جو تھے ہمارے ان کو ہم نے چھی لیا ہے اب جو ہے مکھانوں کا پاوڈر بنا لینا ہے اور جو بادام ہم نے چھی لے تھے ان کا جو ہے وہ پیسٹ ریڈی کر لیں گے تھوڑا سا اس میں دو ڈالا اور یہ میں اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اور یہ دیکھیں مکھانوں کا کتنا زبادست سا جو پاوڈر ہے وہ رٹی ہو گئے روز کرنے کے ان کے یہی فائدہ ہوتا ہے اور یہاں میں نے تین ٹیبسپون جو ہے وہ لیا ہے ملک پاوڈر کے اور دو ٹیبسپون جو ہے وہ نیم کرم دودھ لی ہے اس میں جو ہم زافران ڈالیں گے نیم کرم دودھ میں ڈالنے سے اس کا جو کلر ہے وہ بہت زبادست سا جو ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو ٹھنڈے دودھ میں ڈال لیں گے تو اس کا جو کلر ہے وہ نہیں نکلے گا بلکل ویسے کے ویسے ہی زافران بڑھا رہے گا تو جی اس میں تھوڑا سا زافران ڈالیں گے ٹیسٹ بھی بہت اچھا لگتا ہے اس کا اور بہت سارے اس کے فائدے ہیں اس کو مکس کرتے ہیں اور بہت لمبا چوڑا ٹائم ہمیں اس کو پکانے کے لیے نہیں چاہیے تقریباً دس منٹ میں جو ہے ہمارا مزیدار سی ربری کہلیں یا مکانوں کے کھیر کہلیں وہ ریڈی ہو جائے گی اور دودھ یہاں ہم نے پانچ سو عمل لیا جب ہم لوگ پینڈو ہوتے تھے تو گھروں میں ایسی چیزیں بنتی رہتی ہوتی سپیشلی جب بچے کی پتائش کے بعد خواتین کو ایسی چیزیں دی جاتی ہوتی تھیں صرف پھول میں کھانے نہیں بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں وہ ملا کے ایک پنجیری ٹائپ چیز بنائی جاتی تھیں پھر ہم آہستہ ایسا مورڈر ہونے لگے تو ہمیں لگا کہ یہ چیزیں موٹا کرتے ہیں خیر جی دودھ گرم ہو رہا ہے اس میں میں نے دو سابت لائچیں ڈال دی ہیں اور جو تین ٹیبل سپون ہے وہ ملک پاورڈر ہم نے لیا تھا وہ اس میں ڈال دی ہے اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے آہستہ ایسا باقی چیزیں جو ہے اس میں شامل کرتے جائیں گے جب گھر میں کوئی بیمار ہوتا تھا تو ساگو دانا سپیشل بنتا ہوتا تھا تو ساگو دانا کوئی بیماروں کے لیے کھچڑی بنتی کوئی سپیشل ڈش نہیں ہے وہ اس لیے ہوتا تھا کہ بخار کی وجہ سے جو مطلب ویکنس ہو جائے وہ جو کبر کرنے کے لیے بندہ ہوتا تھا ہم نے وہ بھی چھوڑ دیا آج کے لئے ہم مورڈر ہو گیا تو ہم براؤن شوئر استعمال کرتے ہیں گھر کو بھی انگریزی نام لے کر استعمال کرتے ہیں ہم اندر سے بڑی فیلنگ آتی ہے کہ ہم مورڈر ہو گیا ہیں بڑا ہم ٹرینڈ فالو کر رہے ہیں دودھ میں ہم نے مخانوں کا پورڈر جو تھا وہ ڈال دی ہے دودھ پکنا سٹارٹ ہو گیا اب اس میں جو مارا باداموں کا پیسٹ راڑی کی ہے وہ ڈال دیں گے چینی جو ہم نے تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریبے استعمال کی ہے چینی اور نمک آپ ہمیشہ اپنی پسند کے حساب سے ڈال کریں اور اس کے بعد جو رہ گیا زافران والا دودھ یہ دکھے کتنا زبدستا اس کا کلر ہو گیا اور اس کے کلر کی وجہ سے جو باقی دودھ ہے اس کا کلر بھی بہت زبدست ہونے والا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت مزیک آئے گا تو تھوڑا ستھیک ہونے تک اس کو پکائیں گے اس کے بعد جو ہے ہماری مخانہ ربڑی شورٹس جو ریڈی ہو جائے گی دیکھیں نام ہی کتا زبدست لگ رہا ہے اگر آپ بچوں کو کہیں گے ہم نے پھول مخانے کی کھیر بنائی ہے تو میرے خیال میں آپ کی بات کبھی نہیں ماننے گا اور کھائیں گے نہیں تو اس کا نئے والا نام رکھیں اور بچوں کو بنا کے دیں اس کا ٹیسٹ اتنا مزیکہ بنتا ہے اگر آپ مہمانوں کی آنپے بھی بنائیں گے تو میرے خیال میں اس کی ریسپی آپ سے وہ ضرور پوچھ کے جائیں گے جی آخر راج آپ نے بنایا کیا ہے اور ہماری ربڑی جو ہے وہ تقریباً تیار ہو چکی ہے اب چولے کو بند کرتے ہیں وہ اس کو نکالتے ہیں آپ اس کو گرم گرم کھانا یا پینا چاہیں وہ بھی ہے اگر آپ اس کو فریج میں تھنڈا کر کے کھائیں گے تو اور مزے گے لگے گی یہاں تو ابھی موسم چاہیں نہیں ہوا اس لئے ٹھنڈی بھی چلے گی لیکن آپ موسم کا خیال رکھئے گا میں نے یہ چھوٹے کپ لی ہیں یہاں شائع کی طور پر استعمال ہوتے ہیں اگر آپ کے گھر میں ایسے کپ ہیں یا چھوٹے گلاس ہیں وہ لے لیں ایک تو اس میں یہ پریزنٹیشن بہت عبدست آتی ہے اور دوسرا جو ہے ایک بندے کے لئے اتنی جو ربڑی ہے ہماری وہ انف ہے تو یہ جو پائنس ایموال ہم نے دور لیا تھا جو باقی چیزیں تھے اس سے تقریباً جو ہے یہ چار کپ پاپ کہلے اتنا رڈی ہو گیا تھا اور یہاں میں نے پستہ لیا ہے تھوڑی سی گانش کے لیے اسے جو لک ہے وہ بہت ہی زبدست آئے گی جی یہ ہمارے تین کپ فل ہو گئے ہیں اب اس کے اوپر پستہ ڈالتے ہیں میں نے تو گرم گرم ہی چاہ کیا تھا کیونکہ مجھے شکل ہی دیکھتی بہت ہی مزے کی لگ رہی تھی تو مجھ سے اس کے نا ٹھنڈا ہونے کا ویٹ نہیں ہو رہا تھا تو یہ آگیا پستہ گانش کے لیے اب چمچ لے کے ہاتھیں اور اس کو کھاتے ہیں کھا بھی سکتے ہیں اور اس کو پی بھی سکتے ہیں بہت ہی مزے کی ریسپی بنی تھی اور یہ جی زبدست آپ اگر اس کو ہفتے میں ایک بار بھی بنائیں خود بھی کھائیں بچوں کو بھی دیں اس کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے آج کل جو میں ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ساری ونٹر کی ہیں اور بہت فائدہ بند ہے آپ اس کو ضرور گھر میں ٹرائی کریں بہت آسانی سے بن جائیں گی اور اس کے جو فائدہ ہیں وہ بے مثال ہیں امید ہے آج کی ریسپی جو ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسے لگی ہے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اوکے جی اللہ حافظ